دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ماہم ظاہر میں ہوں مہک اسلام ہیڈ نائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے کراچی میں ٹی وی اینکر مرید تباس اور خزر کے قتل سے آتف زمان نے دونوں کو کیوں قتل کیا دوستی دشمنی میں کب بڑھ لی میڈیا مینز اور آتف زمان کا آپس میں رابطہ کب کیسے اور کس کے ذریعے ہوا کہانی میں ڈرامائی موڑا گیا سما انویسٹیگیشن ٹین نے سب پتہ لگا لیا تنازہ آتف زمان اور میڈیا پر پرسنز کے درمیان میڈل مین ہمایوں کی دوسری شادی سے شروع ہوا لیکن کون ہے یہ ہمایوں اور اس سارے کیس میں شخص کا کیا تعلق ہے سما کے نمائندے آمیر مجید سے جان لیتے ہیں جی آمیر بتائیے گا ٹھیک آمیر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آتف زمان نے دونوں کو کیوں قتل کیا اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں دوستی دشمنی میں کب بدلی میڈیا مینز اور آتف زمان کا آپس میں رابطہ کب کیسے اور کس کے ذریعے سے ہوا تھا کہانی میں ڈرامائی موڈ سامنے آ گیا ہے سما انویسٹیگیشن ٹیم نے سب کچھ پتہ لگا لیا ہے تنازہ آتف زمان اور میڈیا پرسنز کے درمیان میڈل مین ہمایوں کی دوسری شادی سے شروع ہوا لیکن کون ہے یہ ہمایوں اور اس سارے کیسے اس شخص کا کیا تعلق ہے اپنے نمائندے آمیر مجید سے جانتے آمیر کہیے گا آخر یہ ہمایوں کون ہے کیسے میڈیا پرسنز کا رابطہ ہوا ہمایوں کا میڈیا پرسنز سے کیا تعلق ہے اور یہ دوسری شادی والا کیا معاملہ ہے یہ بالکل یہ کاروبار آتف زمان کا تاہر کا بزنس ہے یہ تو دو دا چودہ سے چل رہا تھا اور میڈیا پرسنز کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو دا چودہ سے ہی انویسمنٹ کر رکی تھی اور بہت خوشی خوشی یہ کاروبار چل رہا تھا لیکن اس میں ایک موڈ اس وقت آیا جب آج دو ماہ پہلے جو ہمایوں تھا اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ بریٹش نیشنل ہے اور اس نے اعلان کیا کہ وہ اب جو ہے وہ یوکے میں جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا اور وہیں رہے گا یہ ہمایوں کون ہے یہ ہمایوں وہی شخص ہے جو میڈیا پرسنز اور آتف زمان کے درمیان میڈل من کا کرداز آ کرتا تھا یہ ہمایوں ہی ہے جس کے ذریعے جو میڈیا پرسنز سے وہ آتف زمان تک پہنچے اور اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جب یہ اعلان کیا وہ یوکے منتقل ہونے والا ہے تو میڈیا پرسنز سے میڈیا انڈسٹریز دالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ ہمایوں کے پاس گئے ان سے جا کے کہا کہ ہم نے پیسے آپ کے موہ پر انویسٹ کیا تھے آپ ہماری انویسمنٹ ہمیں واپس دو جس کے بعد ہمایوں نے میڈیا پرسنز کو ڈائریکٹ آتف زمان سے ملوانا شروع کیا اور بہت ساری اطلاعات پر یہ بھی ہیں کہ جہاں پر یہ میٹنگز ہوتیں جہاں بیٹھتے تھے جو مرید عباس ہے اس کے جو کاروبار کا جو والیم ہے وہ بھی بڑھ چکا تھا ہمایوں سے گیارہ کروڑ روپے تک کی انویسمنٹ پہنچ چکی تھی مرید عباس کی اور اس کو مہانہ پچاس لاکھ روپے ملتے تھے جو کہ ہمایوں کی انویسمنٹ سے زیادہ تھے ہمایوں کئی دفعہ جو اپنے دوستوں کے سرکت میں بیٹھ کے بھی یہ کہہ چکا تھا کہ میں اس کو ماروا دوں گا تو اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ یہ جو گتھی جو ہے وہ جیسے جیسے ٹائم گزلتا جا رہا ہے سڑچتی جا رہی ہے جو میڈل مین تھا آتیو زمان اور میڈیا پرسنز کے درمیان ہمایوں وہ منظر عام پر آئی چکا ہے اب اس کے منظر عام پر آتے ہی اس نے اپنی جو ٹھیک آمیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمایوں وہی شخص ہے جو کہ میڈیا پرسنز کو آتیو زمان سے ملوایا کرتا تھا اور بعد میں جب اسے مرید عباس سے کم معافظہ ملنا شروع ہوا کم اس کا فائدہ ہوا جو انویسمنٹ اس نے کی تھی تو اس کے بعد یہ تنازع شروع ہو گیا آمیر مجید سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اب تک کے لئے آمیر آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو توائیں گے کراچے میں مرید عباس اور خزر حیات کو قاتل کرنے والے آتف زمان کا بھائی آدل زمان اپنے بھائی کو خیابانی نشات کے فلیٹ پر چھوڑ کر کیوں گیا آدل زمان کی گرفتاری کے لئے پولیس کے چھاپے لیکن اب تک یہ ہاتھ کیوں نہ آیا پولیس اب تک کیا کر سکی چیف کرائم ریپورٹر احمر احمان خان سے مزید جان لے احمر کہیے گا پولیس نے آتف کے بھائی ادنان کے حوالے سے ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی ہے کیا پتا چلا ہے فوٹیج میں تو واضح ہم شکل دے سکتے ہیں آجی دیکھیں آتف زمان کے اس پورے کاروبار اور ساتھی ساتھ جو اس نے دو لوگوں کا قتل کیا اور اس کے بعد خودکوشی کی کوشش کی تو اس تمام طرح معاملے میں ایک اہم کردار آدھر کرتے ہیں ان کے بھائی آدل زمان نہ صرف وہ ان ساری چیزوں سے واقف تھے بلکہ وہ فائرنگ کے وقت کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے جس میں آتف کو جا ہے وہ افلا اٹھائے ہوئے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے تو اس میں بھی آتف زمان کے ہمرا ان کے بھائی آدل زمان ہیں جو کہ سفید شلوار کمیز میں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان کے ہمرا تو آخر یہ کون تھے ان کا کیا انوالمنٹ اس میں رہی ہے کس تک انوالمنٹ رہی ہے یہ تمام تر چیزیں جا ہے وہ پولیس جاننا چاہتی ہے اور اسی لئے آدل زمان کے گرفتاری کے لیے کورنگی میں ڈیفینس میں اور کشمیر کولونی کے مختلف علاقوں میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں لیکن آدل زمان جا ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے جو نمبر ان کا ایک حاصل کیا گیا ہے اس کی آخری لوکیشن بھی جا ہے وہ بالا کوٹ کی پولیس جا ہے وہ دیکھی ہے جس کے بعد پولیس نے دیگر شہروں سے بھی جا ہے وہ رافتہ کرنا شروع کیا ہے تاکہ یہ جو آدل زمان نامی شخص ہیں جو کہ آتف زمان کے بھائی ہیں ان کے گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئے ان سے جو ہے وہ پوچھا جا سکے کہ اس وقت ایسا کیا ہوا تھا جو آتف زمان نے اتنا غصہ جو ہے وہ آ گیا ان کو کہ انہوں نے جو ہے وہ گولیاں چلا دیں اور جو ہے وہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے تو وہ ان سے انہوں نے کیا بھائی کی تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو جس کا جواب آدل زمان ہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں اور اس تمام تر کاروائی میں ان کو ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اس لیے ایک اہم کردار رکھتے ہیں وہ اس پورے کیس میں تو آدل زمان کی گرفتاری کے لیے پولیس اصف کوشش کر رہی ہے پولیس کوشش کرے کہ کسی بھی طرح آدل زمان کو گرفتار کیا جا سکے اہمار تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ مرید عباس اور خضر قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ تاریخ دھاریجو کا کہنا ہے آتیو غیر قانونی سمان پکڑے جانے پر رقم فراہم نہ کر سکا آتیو زمان کی گاڑی سے انتالیس سے زائد گولیاں ملیں جس سے واضح تھا کہ وہ اور افراد پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ سارے انویسٹر تھے میں ان کو باقادی سے جو ہے پروفٹ دیتا تھا ہر منتلی جس کے ساتھ دیسرے مہینے میں اور کچھ مہینے سے میرا سامان پس گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے میں نے پروفٹ دینا بند کر دیئے تھا دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے کافی پریشر آ رہے تھے مجھے دھمکیاں بھی مل رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے یہ دو دن پہلے سوچ کے یہ قدم اٹھایا اور پانچ لوگوں کو اس کا پروگرام تھا قتل کرنے کا اور سارے ہی اس میں شامل تھے جس کو اس نے مختلف جگہوں پر کال کر کے بلایا تھا ویپن جو پتا چلا ہے پتا چلا ہے اس کے بھائی سے اس نے لی تھی اس نے تقریباً پچاس تقریباً آپ سمجھیں کہ جو ایک باکس میں لگا جس میں تھرٹی نائن لائیو گلٹس ملی ہیں اس کی گاڑی سے اور چار اس نے گولیاں چلائی ہیں وہاں پر جو لگی ہیں ان کو دو دو کر کے اور کچھ گولیاں وہاں پر اس نے ایسے بھی چلائی تھی تو اس نے پورا بندوبست کیا ہوتا اپنے بھائی کو بھی ملایا ہوتا بھائی کو بھی ہم نے نومینیٹ کر دیا ہے وہ اس کی جو ہے لاس لوکیشن بالا کورٹ اس کے گاؤں کی طرف آ رہی ہے تو وہاں پر ہاں بھی ٹیم ہم بھیج رہے ہیں تاکہ اس کی بیرسٹ کی جائے اس کیم اب تک جو ہمیں والیوم پتا چل رہا ہے وہ تیس چالیس کروڑ کا ہے چالیس کروڑ کا تقریباً اس میں اس کیم ہے مختلف لوگوں کے پیسے ہیں اور اس کو دیکھیں اس کیم کو تو ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے جب تک کہ ہمارے پاس فارملی کوئی کمپلینٹ نہ آئے ہم ابھی مرڈر کوئی تفتیش کر رہے ہیں اور اس کے جو محرکات تھے مرڈر کے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جب ہمارے پاس فارملی کمپلینٹ آئے جائے گی اس کے پیسوں کے حوالے سے تو اس حوالے سے مقدمہ درچر کے اس کی تفتیش کی جائے گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے سعود بن مرتضی سے سعود بتائیے گا تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ تاریخ دھریجو نے واضح بتا دیا کہ مزید افراد کو بھی وہ قتل کرنا چاہتا تھا مزید تحقیقاتی کمیٹی کہاں تک پہنچ سکی ہے جی بالکل تحقیقاتی کمیٹی مختلف ضاویوں سے اس پر تفتیش کر رہی ہے اسی وجہ سے جو اس کے کیس سے جو کہ عاطف کے ساتھ کاروباری شراکتدار تھے مدسر اور عمر ریان یہ بھی بتایا گیا کہ اس روز عاطف کے پاس تقریبا 35 سے زائد گولیاں موجود تھے اور اس نے پانچ افراد کو جو اس وقت بلا رکھا تھا لیکن صرف اس وقت صرف یہ دو ہی لوگ پہنچے تھے جن کو اس نے نشانہ بنایا جبکہ عمر رمان سے بھاگ گیا تھا اس کے بعد سے پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے ملزم کی طبیعت کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ وہ بہتر ہو گئے اور آج اس کا دوبارہ تفصیلی بیان اوفیشلی جو بیان ہے وہ لیا جائے گا اس سے پہلے پولیس میں اس کا دو سے دین دفعہ بیان لیا ہے لیکن سرسری سے وہ بیانات تھے اس اس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کیونکہ اس کی طبیعت اتنی بہتر نہیں تھی کہ اس کا جو مکمل بیان تھا وہ لیا جا سکتا تھا طبیعت بہتر نہیں تھی بیان نہیں لیا جا سکا آج تفصیلی بیان لیا جائے گا بہت شکریہ سعود آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے معاملہ وہ نہیں جو میڈیا میں چل رہا ہے کیا کہانی کچھ اور ہے ملزم آتف زبان کے والد نئی کہانی سامنے لے آئے قانونی کارروائی کے لیے وکیل سے رجوع کر لیا وکیل کے مطابق والد کا کہنا ہے چھے روز پہلے آتف کو اغواہ کیا گیا تھا اغواہ کرنے میں پانچ سے چھے لوگ ملوث تھے جو مجھے معلومات ابھی تک ملی ہیں چھے دن پہلے آتف اغواہ ہو گیا تھا اس میں پانچ سے چھے لوگ ملوث تھے اغواہ کرنے میں اس میں بھی جو مجھے ابھی تک جو خبر ہے جو مصدقہ ہے یا نہیں ہے کہ وہاں بھی تاوان دے کے آیا یہ اغواہ کاروں میں یہی اس کے چار پانی دوست جو ہے ان کے نام آگے آگے بڑھتے ہیں سیاسی میدان سے خبریں شامل کریں گے نواز شریف نے مریم نواز کو انیس زولائی کو احتساب عدالت میں پیش ہونے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں ہم عدالتوں اور قانون کا احترام کرتے ہیں ضرور پیش ہونا چاہیے کوٹ لکپچر میں ملاقات کے دوران باپ بیٹی کے درمیان مسید کیا بات چیت ہوئی جانیں گے سماکن وائندے عارف ملک سے جی عارف ملاقات مریم نواز کی نواز شریف کے ساتھ اس میں مریم نواز شریف نے حضائط کی مریم نواز کو کہ انیس زولائی کو احتساب عدالت میں جاؤ اور احتساب عدالت ہم نے پیش ہوں ہم قانون اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن احتساب عدالت کے جز کی ویڈیو منظریاں آنے کے بعد انصاف پر سوالی نشان ہوتھ رہے ہیں کس طرح ایک جج ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے علیتیزیہ ریپس میں میرے خلاف پیسکا لیا گیا کب تک کس ملک میں انصافتہ کلوار ہوتا رہے گا دوسرا اس بات کے بعد مریم نواز نے پوچھا کہ مزید ویڈیوز جو باقی ویڈیوز ہیں جو احتساب عدالت کے جج ہے احتساب ملک اس کی ویڈیو کب منظریاں پہ لائے جائیں تو اس پر بھی مشابرت کی گئی اس حوالے سے بھی اگاست کیا گیا کہ وہ کب منظریاں پہ لائے جائیں دوسرا انہوں نے رانہ سناؤلہ کے بہوالے سے بھی بات کی کہ رانہ سناؤلہ کے غلاف کچھ نہ ملا تو حکومت نے منشیات کا کیس دال دیا مسئلی قنون کے رہنمان کو جی بہت شکریہ عارف ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایک اور اہم معاملے کی بات پیراگون ہاؤسنگ کیس میں خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کے جدیشل ریماند میں پانچ روز کی توسی کر دی گئی ہے خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں پاکستان میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی احتساب عدالت میں کیس کی سمات کا حوال شاہد حسین کے رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے حکومت سب کے ساتھ حالت جنگ میں ہے ہر طبقہ پریشان اور سڑکوں پر آنے کو تیار ہے نولی کے ساد رفیق پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے سے ملک نہیں چلے گا ریموٹ کنٹرول دیموکریسی پاکستان میں نہیں چل سکتی یہ چار پانچ بار کوشش کی گئی ہے لیکن ہر بار فیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ملک کو نقابل اطلافی نقصان آئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گرانا نہیں چاہتی لیکن مفاہمت کی پالیسی کو کمزوری سمجھا گیا میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے اور زیادہ وقت نہیں وقت ہاتھ سے نکلنا ہے پلوں کے نیچے سے پانی بیرہا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب حکمران بات کرنا چاہیں گے کوئی طبقہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں سنے گی اس سے قبل اتصاب عدالت نے پیراغون ہاؤسنگ کیس کے تین ملزمان ندیم زیا عمر زیا اور فرہان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی جبکہ ریفرنس کی نکول خواجہ برادران کو دینے کے لیے سولہ جولائی تاریخ تیہ کی ہے کیمران لیاقت بشیر کے ساتھ شاہد حسین سما لہور ٹرین حادثے کی حوالے سے آپ کو بتائیں تو صادق آباد میں والہار پھاٹا کے قریب مسافر ٹرین اکبر ایکسپریس اور مالگاڑی میں خوفناک تصادم ہوا حادثے میں سولہ مسافر جانبہک ہوئے خواتین اور بچوں سمیت آٹھ سے زائد افراد زخمے ہوئے وزیراعظم عمران قان نے صادق آباد ٹرین حادثے اور قیمتی جانوں کے زیا پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبعی امداد فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے عمران آصف کی رپورٹ میں دیکھئے صبح سوہ چار بجے کا بعد صادق آباد کا مقام ریل کی پٹوی پر ٹرین فراٹے بھر رہی تھی حکن سچور مسافر سو رہے تھے کہ اچانک ہوا خوفناک حادثہ لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس ولہار اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی حادثہ میں چھے بھوگیاں اور ٹرین کا انجن مکمل تباہ ہو گیا زخمیوں اور لاشوں کو بھوگیاں کاٹ کر نکالا گیا پاک فوج کا دستہ بھی ریسکیو ٹیموں کی مدد کو پہنچا پورا بندوبس کیا گیا ان کے لیے ہم نے بسز کا انتظام کیا اور ان کو یہاں سے سپورٹ سے پہلے ہم ان کو ہیڈکورٹر کے اندر شفٹ کریں گے پھر وہاں پہ ان کا جو مقام ہے منزل ہے وہاں پہ ان کو بندوبس پہ سوفیسٹیکیٹر پروسس ہے ڈالک کٹر سے نکالنے کا میکسیمم کوشش یہ ہے کہ جو انجنڈ ہیں ان کو بھائی فاظت نکال لیا حادثہ کیوں پیش آیا کس کی غلطی تھی پہککات شروع کر دی گئی حادثے میں بچ جانے والے مسافروں کو بزنس ایکسپریس کے ذریعے روڑی روانہ کر دیا گیا زخمی مسافروں کو ٹی ایشکی اور شیخ سید اسپتال منتقل کیا گیا دونوں ٹریکس پر ٹوینوں کی عامد و رفت بحال کر دی گئی ہے اسی معاملے سے متعلق خبر ریلوے کی جانب سے صادق آباد چوین حادثے کی ابتدائی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثہ سیگنل والے کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا سیگنل والے نے اکبر ایکسپریس کو لوب ٹریک پر گرین سیگنل دے دیا جس کی وجہ سے ٹرین پوری شدت سے ٹکرائی اور نقصان زیادہ ہوا شیخ رشید نے پہلے ذمہ دارے قبول کی لیکن پھر پرانے سیگنل اور ٹریک کو حادثات کی وجہ قرار دے دیا سادق آباد میں ٹرین کا حادثہ کیوں پیش آیا محکمہ ریلوے کی جانب سے ابتدائی ریپورٹ چاری بظاہر سیگنل والے کی غفلت بنیادی وجہ قرار پارسل ٹرین لوب ٹریک پر تھی سیگنل والے نے اکبر ایکسپریس کو لوب ٹریک اور گرین سیگنل دے دیا ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک بھی نہیں لگائے وزیر ریلوے شیخ رشید نے سما کی پروگرام نیا دن میں پہلے تو ذمہ داری قبول کی پھر روایتی بیان دے دیا ان کے دور میں محکمہ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے وزیر ریلوے نے اپوزیشن کے اس الزام کو مسترد کر دیا شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے ریلوے کا خسارہ چار ارب روپے کم کر دیا ہے انہوں نے جانبہ کفرات کے لوہیقین کو پندرہ پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے فیکس پانچ لاکھ روپے امباک کا اعلان کیا نئی حکومت پہ وزیر ریلوے کی تمام تر توجہ نئی ٹرینش علانے پر مرکوز رہی ٹریک بہتر بنانے یا ڈرائیوروں کی تربیت ترجیحات میں شامل نہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک بھر کے ڈرائیوروں کی تربیت کے لیے صرف ایک اکیڈمی ہے جس کا میار بھی اتنا اچھا نہیں ہے مزید جانیں گے سما کی نمائندے ترہب اسغر سے ترہب بتائیے گا ایک ہی اکیڈمی ہے اور کیسی سہولیات ہیں یہاں پر؟ جی بالکل اکیڈمی کی بات کریں تو اکیڈمی تو ایک ہی ہے اکیڈمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ جو ڈرائیورز کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے جو آپریشنل اسیمیلیٹر ہوتا ہے وہ بھی پورے پاکستان میں ایک ہی ہے اگر ڈرائیورز کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی تعداد تقریباً 32 سو کے قریب ہے جس میں ڈرائیورز اور اسسٹنڈ ڈرائیورز تمام ہی شامل ہیں اس کے باوجود بھی وہ جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے ہر تین سال کے بعد ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جو ٹیسٹ وہ کلیئر کرتے ہیں اور اپ ڈیٹڈ ٹریننگ لیتے ہیں اور اس ٹریننگ کے لیے جو ہے ایک سیمیلیٹر پوری اکیڈمی میں وارٹن میں لہور میں موجود ہے جو کہ جس کی حالت اظہر اس قسم کی ہے وہ بھی خراب ہے ڈرائیورز کا کہنا یہ ہے جن بیشتر ڈرائیورز سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو آپریشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ نہیں دی جاتی ہے ہما کے ٹرینوں پر ہی سیکھتے ہیں اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلو تو جو ایک ڈرائیور ہوتا ہے اس نے چار سال جو ہے مال گاڑی چلانی ہوتی ہے اور مال گاڑی کے بعد اس نے دو سال پیسنجر ٹرین بھی چلانی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے سرویسز کی اکیڈمی کے حوالے سے شدید جو ہے ڈرائیورز کے یہ شکایات ہیں کہ ہمیں پروپر ٹریننگ وہاں پہ نہیں دی جاتی ہے کیونکہ جو بیشتر یونینز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کافی مرتبہ ریلوے حکام سے یہ اصطدا کر چکے ہیں کہ ہمیں راولپنڈی اور کراچی ڈویئن میں بھی ایک ایسی ہی اکیڈمی دی جائے تاکہ جو بتیس سو کے قریب ڈرائیورز ہیں ان کی تین سال کے بعد جا کے جو باری آتی ہے وہ کم بیشتر جلدی باری آسکے اور وہ ان کی جو ٹریننگ ہے ہر ماہ ٹرین کے آسکتاً چھے حادثات تبدیلی سرکار پاکستان ریلوے میں واقعی تبدیلی لے آئی موجودہ دور حکومت میں ٹرینوں کے چھوٹے بڑے چوہتر حادثات ہو چکے ہیں لہور سے ترہب اصغر کی ریپورٹ میں تفصیلاتیں کیے ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ریلوے کافی سارا کم کریں گے باوجود اس کے کہ ہم نے تیس ٹرینیں چلائی ہیں اور سترہ لاکھ ہم نے لیٹر تیل بچایا ہے فرس ٹائم انڈی اسریہ پاکستان کے ہم نے دیس لاکھ مسافروں کو اٹھایا ہے ٹرینیں پٹری پر چل نہیں رہی کھڑی ٹرینوں سے ٹکرانے کے واقعات آئے روز پیش آنے لگے لیکن وزیر ریلوے نے باتوں ہی باتوں میں محکمے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا شیخ رشید کی وزارت کو ایک سال نہیں ہوا اور ٹرین حادثات کی تعداد بڑھتے بڑھتے چوہتر تک جاہ پہنچی ہے روان مال ڈی جی خان کے قریب مالگاڑی پٹری سے اتر گئی جون میں پانچ واقعات پیش آئے 22 جون کو لہور ریلوے سٹیشن کے قریب تیز گام کی تین کوچز ڈی ریل ہو گئی 20 جون کو ہیدراباد کے قریب جنائے ایکسپریس کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں عملے کے تین افراد جانبہاک ہوئے اور ملک بھر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کئی روز تک متاثر رہی 16 جون کو روڑی 15 جون کو سکھر 11 جون کو کلور کوٹ کے قریب بوگیاں اترنے کے پاکیات ہوئے 27 مئی کو لہور میں پھاٹک کھلا رہنے کی بچہ سے ٹرین رکشوں سے جاٹک رائی حادثے میں خاتون جانبہاک اور پانچ افراد زخمی ہوئے 11 اپریل کو مہراب پور کے قریب بہاود دین ذکریہ ایکسپریس کا انجن اور تین کوچس ٹریک سے اتر گئی مہتد افراد زخمی ہوئے فیصاباد کے قریب گزشتہ سال 24 دسمبر کو ٹرین حادثے میں ایک شخص جانبہاک اور چھے زخمی ہوئے جبکہ شالی مار ایکسپریس ملت ایکسپریس سے ٹکرا کر پٹری سے اتر گئی اٹک اور میاں والی کے درمیان 16 دسمبر کو خوشحال ایکسپریس کی آٹھ بوگیاں ڈی ریل ہوئیں 20 افراد حادثے میں زخمی ہوئے جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر ریلوے شیخ رشید سے استفعہ کا مطالبہ کر دیا بلاول بھٹو کا کہنا ہے ٹرین حادثے معمول بدے جا رہے ہیں وزیر ریلوے کچھ نہیں کر پا رہے انکوائری مکمل ہونے تک شیخ رشید وزارت سے مستعفی ہو جائیں وزیر ریلوے بظاہر حادثوں کے مکمل ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے سوال کیا استفعہ کی مثالیں دینے والے عمران خان اپنے وزیر سے استفعہ مانگیں گے ایک اور افسوس ناک خبر آپ کے ساتھ شریک کریں حسن عبدال میں تیز رفتار بس موٹر وے پر اُلٹ گئے تیرہ مسافر جانبہاق اور چونتیز زخمی ہو گئے فاروق بخاری کی ریپورٹ سواث سے لاہور جانے والی بس کو حسن عبدال کے قریب موٹر وے پر حصہ براہوا انٹرچیج کے مقام پر تیز رفتار بس ٹرک کو اوٹیک کرتے ہوئے بے کابو ہو کر اُلٹ گئی حادثے میں دو خواتین اور بچی سمیت تیرہ افراد چانبہاق اور چونتیز زخمی ہوئے مسافروں کا کہنا ہے کہ ڈرائیور مسلسل موبائل فون پر بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے حاصل پیش آیا حاصل کا شکار بس میں اونسٹھ مسافر سوار تھے پولیس حکام واقعے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں فاروق بخاری زمان اٹک فیصل آباد میں صفاقیت کی انتہا ہو گئے دس سالہ بچے کو مبینہ طور پر بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا وہ عرصہ نے جیل روڈ پر بلوک کر کے احتجاج کیا مزید جانتے ہیں شاہین شہزادی سے چھوٹے کندوں پر گھر کی بڑی ذمہ داری اٹھانے نکلا مگر زندگی کی بازی ہار گیا فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں دس سالہ بادل کباریے کی دکان پر کام کر کے گھر چلاتا تھا اہل خانہ کے مطابق بادل صبح و کام پر گیا تو مالک نے مبجنہ طور پر بدفعلی کی اور تشدد کر کے بچے کو مار ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے جیسے کوئی چیز وزنی چیز ماری جاتی ہے اس سے وہ اس کا حصہ پینکچر ہو گیا ہے جہاں تک زیادتی کا انصر ہے وہ ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں پتا چلے گا اگر کوئی ایسا انصر پایا گیا تو انشاءاللہ قانون کے مطابق کاروائی ہوگی برسا نے الائٹ جوک پر احتجاج کیا تو پولیس نے تعاون کی یقین دہانی کروا کر مظاہرین کو منتشیر کر دیا کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد خبر شامل کریں گے گجرات سے جہاں سعودی عرب سے واپس آنے والے مزدور کو اس کی بیوی نے ہی قتل کر دیا پولیس کی تفتیش میں ملزمہ نے اعتراف جرم کر لیا ظلفقار حیدر کی ریپورٹ گجرات کے 35 سالہ یاسر شاہ کے قاتل ایک ماہ بعد گرفتار ملزمہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی سنا نکلی جس نے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر زہر دے کر قتل کیا اور موت کی وجہ دل کا دورہ قرار دیا پولیس تحقیقات میں ملزمہ سنا نے جرم کا اعتراف کر لیا اس کی وائف نے اپنے ایک آشنا کے ساتھ ملکے اس کو مرزر کر دیا تھا جس کو بعد میں اپنے تفتیش کر کے تینوں ملزمان کو گناہ وائف تفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان کو ریمان کے لیے جمعرات کو عدالت میں پیش کیا جائے گا زلفکار حیدر سما گجراد ڈیری فارمرز اسوسییشن نے کراچھ میں دودھ کے قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا کمیشٹر کہتے ہیں جو دودھ مہنگا بیچے گا اس کے خلاف کا روائی ہوگی اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں خرشید عالم جی خرشید میں اس حد موجود ہوں کمیشٹر آفس میں اور آپ سے تھوڑے دیر پہلے جو اجلاس ہوا تھا ڈیری فارمرز کا کٹل فارمرز کا ہول سیلرز کا وہ ابھی تک بظاہر کسی نتیجے کے بغیری ختم ہوا گو کہ سترہ تاریخ تکیر ڈیٹ لی ہے کمیشٹر صاحب نے شاکر عمر گجر یہاں پر موجود ہے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سیچویشن کے اثر کل سے یا آج شام سے کیا ہمیں دودھ وہی نینٹی فور پہ ملے گا یا بڑھ کے ملے گا کیا کہیں گے خاصہ ابحام پایا جا رہا ہے شہریوں میں تشویش بھی ہے بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو کمیشنر صاحب ہمیں اگری کرنے کی کوشش کرتے رہے ہم اس پہ اگری نہیں ہوئے ہم ریٹ واپس نہیں لیں گے اور دودھ کی قیمتیں آج شام سے بڑھ جائیں گی شہر بھر میں اور ایک سو دس روپیہ لیٹر آپ کو دودھ ملے گا اور بات یہ ہے کمیشنر صاحب ہم اس سے دودھ کی قیمتیں کم کرانا چاہتے ہیں تو کمیشنر صاحب اپنی صلائیتیں دکھائیں وفاقی گورنمنٹ میں بیٹھ کے ڈالر کی قیمتوں میں روکیاں اور وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائیں میری رائے ہیں ان کے لیے سر آپ سولہ روپے بڑھا رہے ہیں پر لیٹر دیکھیں جی یہ بتدریج مزید اضافہ ہوگا یہ آرزی اضافہ ہے بتدریج اس میں مزید پندرہ روپے فی لیٹر کا اور اضافہ ہوگا اس میں معلوم کریں گے جنیہ صاحب یہاں پر موجود ہیں ہول سیلرز کے نمائن دیں سر آپ لوگوں نے ہڑتال کی اپیل کی تھی موخر کی ہے کیا دوبارہ کل سے ہڑتال پر جا رہے ہیں آپ لوگ آج اجلاس میں کیا ہوا دیکھیں جی مسئلے کا حل تو ان کے پاس ہے اور یہاں سے ریٹ ملے گا تو پھر یہ سارے لوگ کاروباری لوگ اپنے سکون میں آئیں گے اور اپنا کاروبار کریں گے اس وقت تک ہماری سٹرگل جاری رہے گی اور اب ہم ایک مشترکہ ایک لاحیمال اختیار کریں گے اور اگر گورنمنٹ نے اس میں یعنی ہمیں نہیں مطمئن کر سکی اور ہمیں نہیں ریٹ دے سکی تو ہم ہماری سٹل کال اڑتال کی ہے لیکن اس کا لاحیمال مل کے اور اب اس دفعہ جب اعلان کریں گے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے پھر اعلان کریں جب الکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اعلان کیا جائے گا لیکن سوال یہی ہے کہ شاکر عمر گجر نجیسہ بھی آپ سے بتایا کہ آج شام سے ان کے ریٹ بڑھ جائیں گے یعنی سوزہ روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو جائے گا ایک سوزہ روپے فی لیٹر کراچی کے شہریوں کو دودھ آج شام سے ملے گا جبکہ کمیشنر کراچی یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو زیادہ نرخ پر بیچے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی بہرحال گیند اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے دیکھنا ہی کہ حکومت اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے قیمت بڑھانے پر سخت کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ خوشید عالم آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اور کمیشنر کراچی افتخار شلوانی کہتے ہیں چران میں روپے دودھ کی قیمت مقرر ہے اگر کسی نے اس سے زیادہ پیسے وصول کیے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کا ایک تھرڈ پارٹی ایویویشن کرائی جائے گی کہ ریٹ اور اگر یہ قیمت بڑھ رہی ہے اس کی ہمیں اسٹیٹ بینک جو ایک بہت مستند ازارہ ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اور اس کا میرا خیال میں ہمیں جواب جلد جلد آ جائے گا اور جب اسٹیٹ بینک سے ہمیں جواب آئے گا کہ یہ یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ ریٹ آف انکلیشن ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اپنی کمیٹی ہے جو اس کو کنسیڈر کرے گی کہ اس کو ری نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نائنٹی فور جو ایک ہماری نوٹیفائیڈ ریٹ اس پر ویلیڈ ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بھی اس کیمت پر بیچے گا اسے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں نئے چیئرمنٹ سانیٹ کے لیے میر حاصل بزنجو کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس میں اکرم دورانی بولے تمام جماعتوں کی رضا مندی سے فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی کہا میر حاصل بزنجو کو واضح بہتری سے کامیاب کرائیں گے ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس کی تھی کہ گیارہ تاریخ کو ہم آپ کی سامنے سینیٹ چیئرمنٹ کے لیے جو نام انشاءاللہ اتفاق رائے سے پیش کریں گے اور آج سب نے اتفاق رائے سے میر حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمنٹ کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضا مندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے اتفاق رائے ہے اور انشاءاللہ ابھی سب جماعت ہیں بزنجو صاحب کو اپنا امیدوار سمجھ کے اس کے لیے اپنے اپنی جماعتوں کا ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ بڑی اچھی کمیابی اور بڑے لیڈ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بزنجو صاحب کو کمیاب بنائیں گے حاصل بزنجو کہتے ہیں ان حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا ان پر اعتماد کرنا قابل فخر ہے جس پر وہ اپوزیشن کے قائدین کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ اب ایسی شکایت نہیں آئے گی کہ بلوچستان کے چیرمن سینٹ کو ہٹا کر کہیں اور سے منتخب کر لیا کیا میاں محمد نواز شریف قاصف علی زرداری بلاول صاحب مولانا فضل رحمان اور جتنے پالیمانی جو ہمارے پریزنٹ پارٹیز کے میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے بلوچستان کو جو شکایتیں ہیں وہ کسی چیرمن یا صدارت کے نہیں ہیں مگر اس قسم کی شکایت نہیں بلوچستان سے نکالا بزنجو صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ بڑی جماعتیں ان کو کچھ خوف تھا انہوں نے اپنا ڈھول گلے سے اتار کے بلوچستان اور بزنجو صاحب کے گلے میں ڈال دیا وہ مجھے قبول ہے وفاق کی علامت نواز شریف نے کبھی کسی صوبے کو محرومی کا مریم نواز نے والد کے لیے شیر بھی کہ دیا سپریم کوٹ نے زمانت کی رقم ادائیگی سے مطالق لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نچلی عدالتوں میں بہت زیادہ نائنصافی کی صورت میں ہی عدالت مداخلت کا سوچ سکتی ہے اسلام بات سے نور الامین دانش کی ریپورٹ میں دیکھ زمانت کی رقم ادائیگی سے مطالق لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سپریم کوٹ ہائی کوٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی چیف جسٹس کے ریمارک صاف کہہ دیا ہے کہ جہاں رقم جمع ہونی ہے وہاں جا کر کر آئیں زیر سمات مقدمے میں کوئی حکم نہیں دے سکتے بارس مسیح کی درخواست پر سمات کے درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کوٹ نے زمانت کی رقم کے پندرہ لاک روپے ادا کرنے کا حکم منصف آلہ نے کہا ہائی کوٹ نے تین بار محلت دی لیکن اس کے باوجود رقم عدان نہیں کی گئی جسس گزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ درخواست گزار صرف معاملے کو لٹکانا چاہتا ہے دلائل سننے کے بعد عدالت نے وارس مسیح کی درخواست خارج کر دی آئندہ آئندہ ہفتے سے مونسون بارشوں کے سلسلے میں تیزی آنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ندی نالوں اور دریاؤں میں تغیانی آئے گی ایسا کہنا ہے چیف میٹرولوجسٹ عظمت حیات کا اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو دریائے راوی چناب اور ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے اگلے ہفتے سے مونسون بارشوں میں تیزی آنے کی پیش کوئی کی گئی ہے آگے پڑھتے ہیں چترال کے علاقے گولین میں سلاب سے کئی دہات کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شرکار ہو گئے ہیں مکانات اور دکانے تباہ ہو گئے پند بجلی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سید زاہد جان سڑکیں بہ گئیں مکانات اور دکانے تباہ بجلی کی سپلائی بھی موت تل ہو گئی مقامی لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ادھر کوئی ایک حکوماتی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے ہمارے سات آٹھ گرانے گریاب اردھ ہو چکے ہیں سلاب کا رہلہ سرکاری افسران تو نہ آئے لیکن سما ٹیم دشوار گزار راستوں کے باوجود متاثرین کی آواز بننے کے لیے ضرور پہنچی کوئی چیز یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں دکانے وغیرہ سب کچھ بہا کے لے گئے ہیں ادھر موجود ہیں تین دن کے بعد ادھر کوئی پہاڑوں میں محصور ہیں اور ان کے پاس کھانے کے پینے کے کچھ بھی سامان ابھی معیین نہیں ختاثرین کا کہنا ہے خدرتی آفس سے تباہ ہونے والے مکانات اور سڑکوں کی بحالی کے لیے حکومت ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے لوگوں کی مشکلات کو ختم کرے سید زاہد پاکستان کی حکومت نے شروع کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کی اور پھر یہ اتنے اچھے پروگرام تھے اتنے ٹرانسپیرن پروگرام تھے اتنے کامیاب پروگرام تھے تو پھر عالمی دنیا نے بھی کہا کہ ہم پیسے دینے کو تیار ہے اور دینے بھی انکم سپورٹ پروگرام کو پیسے دیا جیورپین ہنیئن نے ہمارا کامیابی کے بعد کسمور اور شکاکو کی کامیابی کے بعد پیسہ کیا کہ ہم سن کا سن رورل سپورٹ پروگرام کو پیسہ دینے کے دیار ہے تو یہ نہ صرف ہمارے حکومت کی اعتماد ہے اس پروگر کی اعتماد ہے سورا دنیا مان نہیں کہ پاکستان کے عورتے سین کے عورتے باقی ساتھ سے آگے ہیں دنیا تو خان کو پیسے دینا دوسرے کو پیسے دینا پرے مشر سے دیتے ہیں خوشی خوشی آپ کی پیسہ دے رہے ہیں ہر جگہ سے کچھوٹی لگ رہا ہے مگر عالمی دنیا بھی کہتا ہے آئی ایم ایس تو کہتا ہے کہ ہم آپ کو بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کو خطر نہیں کرنے دیں گے پورا 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 چاری رہا آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا کہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام سے شیریز موطرمہ بین ازیر بھٹو کا نام مٹا کے اب وہ احساس احساس کے بات کر رہے ہیں میں آپ سے کچھ نہ کہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی احساس ہے غریب پاکستانی کا اس ملک کی غریب پرین عورتوں کا اس ملک کے نوجوان دیروزار بچوں کا احساس کے نام کے نزاق ہے ان کا کوشش ہوگا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے مگر پاکستان کے خواتین سن کے خواتین ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے آپ دیدی کا نام تو پروگرام سے حساس بلاول بھٹو زرداری سکھر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ختم نہیں کرنے دیں گے اور مگر پاکستان کی خواتین بھی اس پروگرام کو ختم نہیں ہونے دیں گی بلاول بھٹو زرداری سکھر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کئی کامیاب پروگرام شروع کیے ہیں آگے بڑھیں گے مونسون کا آغاز ہوتے ہی راول پنٹی میں ممکنہ سلاف سے نمٹنے کے لیے واسا متحارک ہو گیا کنچول روم قائم کر کے عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں تین دن پہلے بارش کی پیش گوئی کرنے والا سیٹلائٹ سسٹم بھی نصب کر دیا گیا صداقت علی کی رپورٹ میں دیکھ مونسون کا آغاز راول پنڈی کے نالالائی میں تغیانی کا خطرہ ممکنہ سلا پر بند باننے کے لیے واسا نے بھی کمر کس لی نالالائی کی مونیٹرنگ کے لیے واسا دفتر میں کنٹرول روم قائم عملے کو چوبیز گھنٹے الٹ رہنے کی ہدایت کنٹرول روم میں نصف جدید سسٹم مہکبائی موسمیات سے بھی منسلک ہے واسا کنٹرول روم میں تائینات عملہ شہریوں کی مدد کیلئے ہر دم چوکس لیکن شہریوں سے غیر ضروری کالز نہ کرنے کی اپیل بھی کر دی زیادہ سیوڈیش کی کمپلینز بغیرہ ہوتی ہیں زیادہ زیادہ دس منٹ لگتے ہیں مطلقہ گران سٹیشن پر بید دے دیں لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ غیر ضروری کالز بغیرہ نہ کریں واسا حکام کا کہنا ہے کہ سلاب کے نقصانات سے بچنے کے لیے تمام تر ضروری اعتماد کر لیے گئے ہیں شہری بھی سیوری لائنز ڈالوں میکندگی پھیکنے سے گریز کریں کامرمن جل فکار علی کے ساتھ صداقت علی سما راول پندی ایک دفعہ آپ کو پھر سے لیے چلیں گے سکھر میں بلاول بھچوں کا تقریب سے خطاب اور ہم خوٹی کے خوٹی کو بھی جیسے ہمارے خانگر سے تعلق رکھنے والے پہنے پہنے تکیر یہا دیا انشاءاللہ تعالی ہم خوٹی یہ ہمیشہ پاکستان کی کس پارٹی کا مشن رہا شہید ذلتکار علی بھٹو کے دور سے لے آج تک کہ ہم اس مرد کی غریب تری عوام کے خدمت کرے شہید ذلتکار علی بھٹو نے بھی ان پاکستانیوں کے زمین دوائیا تھا جو اپنی زندگی میں تبھی زمین کے بالک نہیں بن سکے شہید ذلتکار علی بھٹو نے مزدوروں کو ایڈسٹری سے مالک بنا دیا تھا شہید ذلتکار علی بھٹو نے موق پھر میں ہمارے نوجوانوں کو روز کار دیا اور جب یہاں روز نہیں ملتا تھا جب یہاں روز کار نہیں ملتا تھا تو پھر موف پاسٹور تلوا کے باہر روز جار کا بند برس شہید موضرمہ بین ازیر بھٹو کے دور مشہور تھی بھٹو بین نظیر آئے ہی روز جار آئے جو آج سی اس ملک کے کونے کونے میں لیڈی ہیلت ورکرز کام کر رہے ہیں خیدر سلے کے کراٹی کا بلیڈی ہیلت ورکرز کام کر رہے ہیں نہ صرف آپ کا صحیح تک ناز رکھ رہے ہیں مگر اپنے کھر کا بھی مدد کر رہے ہیں اور اپنے پیلوں پہ آج کرے ہیں شہید موضرمہ بین کی خطر کی وجہ سے سجل جو داری کے دور میں ہم بین اینکم سپورٹ کیسے انقلالی پروگرام سجل کیا اور 2009 سے پروڑی انیوییییشن پروگرام ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے آپ کی بوٹو سے اگلی حکومت پاکستان کی سپارٹی کی ہوگی اگلی حکومت آپ کی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس قسم کا پروگرام ہم پورے ملک پھیلائیں گے ہم گل بلکستان تک پھیلائیں گے ہم قبائل یہ لاکھوں میں پھرائیں گے اور اس ملک میں کونے کونے میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ جیسے قوتین کو اپنے پیروں پہ کھرے کر دیں گے سین کی قوتین کی طرح ہم ان کا معاشی زندگی کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم بہتری لائے میں چاہتا ہوں جب ہم پہلے ملے تھے کمبر شداد کو میں نے ذکر کیا تھا لڑکانے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو گرام پہ ہوتے ہیں جو گراس روٹس پہ ہوتے ہیں جو عوام کی مسائل جانتے ہیں اسے وہ آپ کی مسائل ہیں جو صحیح مسائل بتائیں گے مجھے جو اپنے بچے کے مسائل ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کب ہمارا لوکل حکومت کے ساتھ آج آپ ساتھ میں ہمارا میر سکھر بھی موجود ہے سکھر میں بلاول بھوچ سرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ بے نظیر آئے گی روز کر پاکستان پیپلز باتی نے ہمیشہ عوام کی بہتری کے لئے سوچا ہم جگ دمات کر رہے ہیں اسے سندھ میں مہگائی کا خاتمہ غریب لوگوں کے لئے بہتری آئے گی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامان